دو نمبر فلیٹ بیچنے کی کوشش کی جب اس کو پاہ چلا گیا یہ دو نمبر ہے تو اس نے آگے بھائی کو بتایا کہ میرے سے میسٹیک ہوگی ہے آپ کے لڑکے ہیں بیسا یہ زیادتی کی ہے پورا خاندر کرمینل ہے پہلے آر ایلیو پہ دس سائی فیر پہلے ہے آر ایلیو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اپکر میزبان علی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ایک اب میں شعبہ حادثات سرویسیز ہسپیٹل کی امرجنسی میں موجود ہوں ایک شخص ہے اس پہ پانچ فائر مارے جاتے ہیں جس میں سے ایک ان کو لگتا ہے ٹانگ میں ان کے بھائی محرصت موجود ہیں انصاف چاہتے ہیں بات کر کے جانیں گے کہ کس نے گولیاں ماری کیوں ماری وجہ کیا بنی ہے اسلام علیکم سلام جی سر پہل تو بڑا افسوس کی بات ہے لاپک آپ کے بھائی کو صحت دے مجھے بتائیں کہ ان پہ کس نے فائرنگ کی کون لوگ تھی اور وجہ کیا بنی بجھے یہ بنی تھے کہ وہ ہمارے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا پراپٹی کا آفس میں آفس ہے ہمارے آدھر جی ہے مسوسیٹ کے نام سے وہاں اس نے دو نمبر فلیٹ بیچنے کی کوشش کی ہمارے کلائنٹ کو جب کلائنٹ کو پاس چلا کہ یہ دو نمبر فلیٹ ہے تو وہ ہمارے بڑے بھائی کے پاس آیا جو آنر تھا اس کا سٹیٹ کا اس نے کہا کہ آپ کے بچے نے ہمیں دو نمبر فلیٹ بیچا ہے بھائی نے اسے بلایا کیوں بھی ملازم تھا اور اس نے آپ کے کلائنٹ کو دو نمبر فلیٹ بیچا ہے سستہ سمجھ کے وہ اس نے پیسے فلیٹ کے وہاں ایکچول جو مونٹ ہے تھرٹی ون لاکھ ہے ساڑھے اٹھانا لاکھ کا کہا کہ سستہ مل رہا ہے اس نے کہا مجھے کتیس لاکھ فلیٹ اٹھانا میں مل رہا ہے تو میں خرید لیتا ہوں اس کو نہیں پتا تھا اس کیمر فارم نہیں کیا بھائی کو ان فارم نہ کیا اور جب اس کو پاس چلا کہ یہ دو نمبر ہے فلیٹ ہے تو اس نے آکے بھائی کو بتایا کہ میرے سے میسٹیک ہوگی ہے آپ کے لڑکے ہیں میرے سا یہ زیادتی کی ہے تو آپ یہ پیسے واپس کلا دیں بھائی نے کہا ٹھیک ہے بھائی نے اس سے پوچھا ہاں بھی تو نے یہ زیادتی کیوں کی ہے میری آفیس کا نام بھی خراب کر رہے ہو اور اپنا نام بھی خراب کر رہے ہو دفعہ جب بھائی پیسے لے کر سی وہ گار چلا گیا اس کے بھائی کا فون آ گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں صدار صاحب ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے تھرٹی طریقوں تیس طریقوں جب تیس طریقوں بھائی نے فون کیا اب یہاں بھی پیسے کہہ رہے آج ہم دیتے ہیں آپ کو جب وہاں گیا تو انہوں نے اصل میں انہوں نے رنجش یہ تھی کہ ہمارے بھائی کو آفس سے بیزت کر کے نکال دیا ہے اسی بیستی کے چکروں میں انہوں نے جناب بھائی کو نمانہ شروع کر دیا اتنی سی بات کو انہوں نے انا پہ لے لیا جاتی ہے وہاں ایسے حادثہ رونما ہوتے ہیں تو اچھا وہ لڑکے میں اتنا دیدہ دلیری کیسے ہی کہ پہلے سے کریمینلز تیکھو سیدھے فائر مار دی ہیں پورا خاندار کریمینل ہے پہلے آرہنیوں پہ دس آفیرے پہلے ہے آرہنی تین سو دو کے کیس بھی ہیں ان کا جو بھائی اثر ہے بردر انلاعہ وسیم کا اس کے اوپر پہلے وہ تین سو دو میں اندر رہا ہے بھائی اس کا ابھی بھی اندر ہے جیل میں تین سو دو میں کریمینل لوگ ہیں تو پہلے ان کے خلاف کافی افائریں ہوئی ہیں ساری لیبر کلونی کو پتا ہے کہ یہ دونوں پر کام کرتے ہیں مگر ہمیں عالی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا اللہ انصاف دیا جائے دیکھیں نا ایک زمین تاری ہمبے بھی تو آتی ہے پھر ایسے کریمینل لوگوں کو ہم روزگار ماہیہ کیوں کرتے ہیں پہلے ان کا ریکارڈ چیک کر کے ان کو گھر بٹھا دینا چاہیے ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم دردی میں آگے چالی کیا پتا یہ ٹھیک ہو جائے کیا پتا کہ کل کو یہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا جو ادنان تھا نا ادنان جو کام کرتا تھا وہ لڑکا پہلے کریمینل نہیں اس کے بھائی کے اوپر کیس ہیں اس کے بھائی کے اور اس کے سالے کے اوپر کیس ہیں جا رہے ہیں یہ جو بچہ جائے پہلے ہمارے پاس کام کرتے ہیں وہ بڑا اچھا پڑا لکھا بچہ تھا بس دعا اللہ پاک سے اللہ پاک ان کو جلدہ صحیح دے ان کی ہڈی فیکچر ہوگی ہے ہڈی میں فیر لگ گیا ہے ہڈی فیکچر ہوگی ہے تو انہوں نے تو مارنے کوشش کی تھی پانچ فیر مارے تھے تو اللہ نے بچا لیا اللہ حمدللہ شکر اللہ باقا کے اللہ نے جان بچا لیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا معاملہ پولیس کے پاس چل آ گیا پولیس کی طرف سے کیا رسپونس ہے ابھی کرمینلز کو پکڑنے کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا ہے اچھا رویہ ہے فیلال تو ٹھیک ہے وہ ہمارے بس ساتھ آمن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس دیکھتے ہیں آگے مگر ہم آئی جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد جل گرفتار کیا جائے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ایک ظلم و بریبریت کی ایک انتہا کی ایک داستہ ہے کہ مطلب پانچ فائر مارے گئے جان سے مارنے کی بھرپور کوشش کی گئی رد عمل لینا چاہیے خاص طور پیسے لوگوں کے خلاف ہمارے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے کندوں پر ہے اور بالکل یہ شہری ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہی ہے حفاظت کریں اور حق ان تک پہنچایا جائے اللہ نگے بان